آزادی کے 20 سال بعد یعنی 1970 میں ایسا کیا ہوا کہ کچھ پڑے لکھی لوگوں میں سے جن میں چاروں مزمدار جیسے لوگ بھی شامل تھے وہ کہنے لگے کہ بندگ سے مت مارو پتھر سے دراتی سے ہتوڑے سے پیٹ پیٹ کر مار دو موت ایسی ہونی چاہیے کہ لوگوں کی روح کام اٹھے ارے جس کے ہاتھ کھون سے نہ رنگے ہو وہ سچا کمیونسٹ ہو ہی نہیں سکتا تو آخر کون ہے یہ کمیونسٹ یا نقسلوادی یا ہم جنہیں ماؤوادی بھی کہتے ہیں وہ کون ہیں اور وہ اپنے ہی دیش کے لوگوں کو مارنے کی بات کیوں کر رہے تھے اور اگر وہ صحیح تھے ان کی وجہ صحیح تھی تو اس وجہ کے پیچھے کون تھے اور آج تک ہم نقسلواد پر کابو کیوں نہیں کر پائے نمشکار دوستو میں ہوں اکاش اور رٹو پوپٹ میں آپ کا سواگت ہے دوستو نقسلواد کی شروعات ہوتی ہے انیس سو سترہ رشیہ سے رشیہ جو کی ویشو کا سب سے بڑا دیش ہے وہاں سولہ سو تیرہ سے لے کر تو انیس سو سترہ تک رومنو ونش کا راج رہا لگ بگ لگ بگ تین سو سالوں تک رومنو ونش نے رشیہ میں راج کیا رومنو ونش کی شاشن سے یہاں کی کسان پریشان تھے کیونکہ زمینداروں کے دوارہ ان کا شوشن کیا جا رہا تھا جس کی وجہ سے یہاں کی کسان گھسے میں تھے اس گھسے کی آگ میں گھی کا کام کیا جرمنی کے ویچارک کال مارکس کی کتاب مارکسیزم نے کال مارکس کی ویچار جو تھے وہ اس طرح تھے کی وہ چاہتے تھے کی جتنا بھی پیسہ امیروں کے پاس ہے اسے گریبوں میں دے دینا چیئے کیونکہ وہ پیسہ گریبوں سے ہی آیا ہے ان ویچاروں سے جو رشیہ کے بولشیوک پارٹی کے ایک نیتا تھے ولادیمیر ایلیج ایلیانو لینین یعنی کی ولادیمیر لینین جو کی کال مارکس کے مارکس ویچاروں سے بہت زیادہ پرباہوی تھے وہ ان کسانوں اور مزدوروں کی کرانتی کے لیڈر کے روپ میں باہر آئے جس سے روس کی کرانتی ہوئی اس کرانتی کے بعد میں روس میں جو راج بنش تھا وہ ختم ہوا اور وہاں سے جو رومنو بنش تھا اسے ختم کر دیا گیا لینین کے قریبی تھے بھارت کے مہندرناتھ روئے یعنی ایم این روئے انہوں نے میکسکو میں میکسکن کمیونسٹ پارٹی کی سفل استحپنا کی تھی انہیں لینین نے روس کی رازانی موسکو میں بلایا تھا وہ چاہتے تھے کہ بھارت میں بھی اسی پرکار کی کمیونسٹ کرانتی کرنی ہوگی تاکہ انگریز بھارت چھوڑ کر چلے جائیں اور وہاں کی کسانوں کو ان کا حق مل سکے لینین کی باتوں سے پروابیت ہو کر ایم این روئے نے 1920 میں اس بیگستان کی رازانی تاشکنت میں کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کی استحپنا کی آج جو ہم بھارت میں کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا دیکھتے ہیں اس کی جڑے اس بیگستان کی تاشکنت سے جڑی ہوئی ہیں اس کے بعد 1925 میں کمیونسٹ چاہتے تھے کہ وہ زمین جو زمینداروں کے پاس ہے انہیں کسانوں میں باٹی جائے اور فیکٹری میں جو کام کر رہے ہیں مزدور ہیں ان کا ویتن بڑھایا جائے کمیونسٹ یا سامیواد کا اثر اتنا تھا کہ بھگست سنگھ کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی فانسی سے کچھ وقت پہلے لینین کی جیونی پڑھ رہے تھے اور ہمارے دیش کے پہلے پردھان منتری یعنی جوالا نہرو جب 1927 میں USSR یعنی کی Union of Soviet Socialist Republic یعنی رشیا گئے تھے تب انہوں نے کہا ہم لینین سے کافی پرہاوی تھے یعنی کی ہمارے دیش کے پردھان منتری بھی لینین سے کافی پرہاوی تھے یعنی کمیونسٹ ویچار دھارہ سے پرہاوی تھے کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا چاہتی تھی کہ ہمیں ہنسا کر کے آزادی ملے یعنی کی ہم انگریزوں کو دھول چٹائیں اور پھر ان سے آزادی لیں جبکہ گاندی جی ان سب کے خلاف تھے گاندی جی چاہتے تھے کہ ہمیں آزادی اہنسا سے ملے کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کی استحاپنا رشیا کی وچار دھارہوں کے آدھار پر ہوئی تھی اس لیے دوسرے وشوید کے دوران جب رشیا نے ہٹلر کا ساتھ دیا اسی سمیں کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا نے بھی بھارت میں رہ کر ہٹلر کا ساتھ دیا پر جب ہٹلر نے رشیا پر ہی حملہ کر دیا تب کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا نے ہٹلر کے خلاف بولنا شروع کیا اس وقت کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا نے بریٹین کا ساتھ دینا صحیح سمجھا کیونکہ گاندی جی انگریزوں کو کسی بھی پرکار کی مدد نہیں دینا چاہتے تھے ایسے میں سی پی آئی کی سامنے دو مدد تھے یا تو وہ گاندی جی کا ساتھ دیں یا وہ بریٹین کا ساتھ دیں اور سی پی آئی نے انگریزوں کا ساتھ دیا دیوٹی ویشوید کے بعد بھارت پندرہ آگست 1947 کو آزاد ہوا تب کمیونسٹ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ آزادی کا جشن منائیں یا پھر آزادی کے خلاف جائیں کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ایک ایسا دیش ہو جہاں کوئی کانون نہ ہو اس کے بعد فروری 1948 میں کلکتہ میں بیٹی رندیوے یعنی کی بالچندر تریمبک رندیوے کو کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کا لیڈر بنایا گیا انہوں نے کمیونسٹوں کے لیے نئے راستے کھولے بیٹی رندیوے کا ماننا تھا کہ جو بھارت کو آزادی ملی ہے وہ ایک جھوٹی آزادی ہے اس کے خلاف انہوں نے کئی ہڑتال اور کئی ریلیاں نکالی کیونکہ بھارت میں ابھی بھی کئی ایسے پنجی پتی تھے جو مزدوروں کے حق مار کر اپنی جیب بھر رہے تھے اس سے پہلے تلنگانہ جو کی ہیدرابط ریاست میں تھا وہاں نظام کا راج چلتا تھا نظام شاہی کو ختم کرنے کے لیے تلنگانہ میں کسان ودرو ہوا آندولن ہیدرابط کے تین ہزار گاؤں میں پھیلا ہوا تھا جس سے دو ہزار لوگوں کی جان گئی ستمبر 1948 کو بھارت سرکار نے سینہ کے دوارہ کاروائی کر ہیدرابط کو بھارت میں ملا لیا اور کیونکہ کسان اتنے دینوں سے ودرو کر رہے تھے اور آرمی نے ہیدرابط ریاست کو نظام شاہی سے مکت کر آیا تھا تو کمیونسٹ اب یہ سوچ رہے تھے کیا سینہ کے خلاف بھی ودرو کیا جائے اب کیونکہ کمیونسٹ اس سوچ میں تھے کی وہ کرے کیا تو وہ گئے رشیہ رشیہ میں لینین کے بعد میں آئے تھے اسٹلین تو اسٹلین سے انہوں نے سلاح مانگی کیا وہ آرمی کی خلاف بھی ہتیار اٹھائیں تو اسٹلین نے انہیں جواب دیا کہ ابھی آرم ریولیشن نہ کریں تو اس وجہ سے بھارت میں اس سمیے کچھ وقت کے لیے کمیونسٹ آندولن بند ہوا پر کمیونسٹ یہاں شانت نہیں بیٹھے انہوں نے دیکھا کہ 1990 میں ماؤں نے چین میں کمیونسٹ گورنمنٹ بنائی اب اس وجہ سے جو بھارت کے کمیونسٹ تھے وہ اس سوچ میں پڑ گئے کہ وہ آج تک سفل کیوں نہیں ہو پائے جبکہ چائنہ میں کمیونسٹ سرکار بن چکی ہے تو کئی کمیونسٹ چائنہ کو اب ماننے لگے CPI نے چناؤں میں شامل ہونے کا فیصلہ لیا وہ چاہتے تھے کہ جس طرح سے چائنہ میں کمیونسٹ سرکار بنی ہے اسی پرکار سے بھارت میں بھی سرکار بنا سکتے ہیں 1957 میں کھرلا میں پہلی کمیونسٹ سرکار ہمیں دیکھنے کو ملی ساتھ ہی پنجاب اور آنت پدیش میں بھی کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کی اس ستی کافی مجبوت تھی CPI میں دو گھڑ تھے چین کو سمرسن کرنے والے اور چین کے خلاف جانے والے سن 1962 میں جب چائنہ نے بھارت پر آکرمنٹ کیا اسی وقت CPI کے ایک میمبر تھے جن کا نام تھا نمبودری نمبودری اس سمیں CPI کے ایک کافی مجبوت نیتہ ہوا کرتے تھے انہوں نے کہا کہ بھارت نے چائنہ پر حملہ کیا ہے اس کے خلاف جو اسی پارٹی کے ایک لیڈر تھے امرت ڈانگے انہوں نے کہا کہ چائنہ نے میک موہن لائن پار کر کے بھارت پر حملہ کیا ہے میک موہن لائن آپ کو بھارت اور چائنہ کی پیچھ میں دیکھنے کو ملتی ہے تو یہ صاف تھا کہ Communist Party of India میں آنترک مدبہد ہے یعنی کہ ان میں internal disturbance ہے 1964 میں اسی وجہ سے Communist Party of India دو بھاگ میں ٹوٹ گئی ایک Communist Party of India اور دوسری Communist Party of India Marxist جو Communist Party of India Marxist تھی اس کو لیڈ کرنے والے تھے نمبودری جبکہ Communist Party of India کو لیڈ کرنے والے تھے چارو مجمدار اس کے بعد میں باری آتی ہے سن 1986 کی 1986 میں جہاں Communist Party of India چاہتی تھی کہ وہ چناؤں میں بھاگ لیں وہیں اسی پارٹی کے لیڈر چاہتے تھے کہ چناؤں نہ ہو اس لیے اسی پارٹی کے لوگوں نے چارو مجمدار کو اس پارٹی سے نکال دیا 1967 میں پشم بنگال میں ویدان سبا کے چناؤں ہوئے Communist Party of India Marxist گٹ بندن سرکار میں شامل ہوئی گٹ بندن سرکار یا پھر کوئیلیشن گورنمنٹ ایسی سرکار ہوتی ہے جس میں ایک سے زیادہ پارٹی آپس میں مل کر ایک نئی پارٹی کا گٹھن کرتی ہیں اور وہ سرکار بناتی ہیں اور پشم بنگال میں بنی اس گٹ بندن سرکار یعنی کوئیلیشن گورنمنٹ میں Communist Party of India Marxist کے جوتی بسو کو منتری بنایا گیا جوتی بسو کے منتری بننے کے بعد کانو سنیال ایک ایسے ویکتی جو کی جب چائنا اور بھارت کا یودھ چل رہا تھا اس سمیں چائنا میں ماو سے ملنے گئے تھے انہوں نے بھارت میں کسانوں کو فسل کاٹنے اور باٹنے سے منع کر دیا اس کے خلاف 24 مای 1967 میں کانو سنیال کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس کو بھیجا گیا کانو سنیال کو جو گرفتار کرنے ایک انسپیکٹر گئے تھے جن کا نام تھا سونو باغڑی انہیں بھیڑ نے ہی پولیس نے گولیا چلائی جس سے 11 لوگ مارے گئے جن میں 8 مہی لائیں اور 2 بچے شامل تھے اس وجہ سے اب پولیس پر نر سنہار کے آروپ لگنے لگے اس ودرو کو یہیں دبانے کیلئے نقسل وادی میں پولیس کاروائی کی گئی اور کئی لوگ گرفتار ہوئے اور نقسل وادی ودرو کو یہیں دبا دیا گیا اور یہیں سے ایک نئی وچار دھارہ جو کی کمیونیسٹ وچار دھارہ ہی تھی اسے نیا نام ملا نقسل وادی وچار دھارہ اسی بیچ چائنا میں بیٹھے ماو نے چارو مجمدار کا سمرتن کیا اور چارو بھارت میں مجبوط ہوتے گئے ماو کی باتوں میں آ کر چارو نے بھارت میں ایک سمیتی بنائی جس کا نام تھا All India Coordination Committee of the Communist Revolutionaries تاکہ وہ ایک ماو وادی پارٹی بنا سکیں نقسل وادی آندولن پشم بنگال سے باہر نکلنے لگا اور یہ بھارت کے کئی کونوں تک پہنچا جیسے کی آندھ پردیش کا شرکہ کلم بیہار کا مشہری اور اتر پردیش کا لکھی مپور کیونکہ اب چارو مجمدار کافی مجبوط ہو چکے تھے تو انہوں نے ایک نئی پارٹی بنائی جس کا نام تھا Communist Party of India Marxist and Leland جانے CPI ML جس کا ادش بس ایک تھا نہ چناؤ نہ سکتا 1970 میں چارو نے اپنے دشمنوں کو چون چون کر مارنے کا پلان بنایا اور چارو کے اسی بھاشن کو مرڈر مینیول کہا جاتا ہے چارو مجمدار چاہتے تھے کہ ان کے جو دشمن تھے پہلے ان کی پہچان کی جائے پھر انہیں مارا جائے جسے کلاس انیلیشن یا شترو ورگ کہا جاتا ہے چارو مجمدار کا ماننا تھا کہ موت جتنی بہینک ہوگی ان کا کام اتنا ہی آسان اور آگے بڑھے گا اسے وہ لال ڈر یا ریڈ فیر کہتے تھے جس میں لال کا مطلب ہے نقسل چارو نے اپنی شکتیوں کو استعمال کر کولکاتا کے کئی علاقوں میں اپنی سرکار بنالی اس کا اثر ایسا ہوا کہ 1989 میں کولکاتا کے ایک وشوی دہلے جادہ پور میں نقسلیوں نے حملہ کیا اور وہاں لگی گاندھی جی کی مورتی کو توڑ دیا ساتھ ہی روینا ٹے گور ویوی کانن اور اشورشن ویدہ سگر جی سے لوگوں کی تصویروں کو توڑ دیا گیا گاندھی جی کو سامراج جی وادی راجہ مہاراج اور انگریجوں کا دلال کہا گیا دوستو یہی پاس میں ایک اسکول بھی تھا وہاں ایک ٹیچر تھی پارول گوز یہاں بھی نقسلیوں نے حملہ کیا نقسلیوں نے پارول کے بال کٹے اور بچوں کے سامنے ہی ان کی چھاتی میں پچاس سے زیادہ بار چھاکو مار دی یہی کارن تھا کہ یہاں تین سال میں تیز بار راشت پتی شائشن بھی لگا اس گھٹنا کے بعد بارہ سے لے کر تیرہ اگست انیس سو انیس کے بیچ میں یہاں پر دو سو سے تین سو نقسلیوں کو مار دیا گیا نقسلی نتاؤ کو جیل میں ڈال دیا گیا تھوڑے دن بعد یعنی سولہ جولائی کو چارو کو پکڑ لیا گیا ان کی بارہ دن میں ہی جیل میں موت ہو گئی کیونکہ وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے پر نقسلی آندولن یہی روکا نہیں تھا انیس سو اسی میں آندh پردیش کے وارنگل میں ایک اسکول تھا جس کا نام تھا گیبریل اسکول وہاں کے ایک ٹیچر تھے جن کا نام تھا کونڈا پلی ستار رمی دوستو کونڈا پلی کا جو سوہاو تھا اور ان کا جو بھاشن دینے کا طریقہ تھا وہ کافی پر بھاو شالی تھا جو بھی سنتا وہ ان کے پر بھاو میں آ جاتا تھا کونڈا پلی نے کیا کیا کہ وہاں کا ایک ریجنل انجنیرنگ کولیس تھا جو آج نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی وارنگل کے نام سے جانا جاتا ہے وہاں کے جو چھاتر تھے انہیں اپنے ساتھ جوڑنا شروع کیا اور انہوں نے کمیونیسٹ ویدرو پھر سے شروع کیا کونڈا پلی نے چارو کی نیتیو میں کئی بدلاؤ کیے اور نئی پارٹی CPI ML People's War بنائی دوستو یہ ویدرو یہاں ہی نہیں بلکہ بیہار میں بھی چل رہا تھا بیہار کے بھوچپور میں جسے بیہار کا ہریانہ کہا جاتا ہے یہاں کے کسان بھی جمین داروں سے پریشان تھے اور ان کسانوں کی مدد کرنے کے لئے آگے آئے وینود مشر بھی CPI ML کے ایک میمبر تھے اور وہ پیشے سے ایک انجینئر تھے مشر چاہتے تھے کہ وہ لوگوں کو لاکھوں کی ایک تعدات میں اپنے ساتھ جوڑے انہوں نے بیہار کی کئی علاقوں میں نقصل ودروں کو بڑھایا پر کسان بھی کب تک سہن کریں کسان بھی ایک وقت پر آ کر نقصل وادیوں سے پریشان ہو گئے پٹنا سے ہی کچھ دور مسوٹی گاؤں میں کھرمی جاتی کے کچھ کسان رہتے تھے ان کھرمی جاتی کے کسان نے نقصل وادیوں سے پریشان ہو کر اپنا ایک الگ سنگٹھن بنایا جس کا نام رکھا گیا بھومی سینہ اور کھرمی کسان نے نقصلیوں کے خلاف ہتیار اٹھائے انہوں نے 219 نقصلیوں کو مار گرائیا اور بیہار کی پپرا میں تیرہ لوگوں کو جندا جلا دیا کھرمی جاتی کی بھومی سینہ کو دیکھ کر ان جاتیوں میں بھی اپنی سینہ بنانے کی سوچ راج پتو نے کوور سینہ اور یادو نے لورک سینہ کا گھٹن کیا اب نقصلی دند پردیش مدھ پردیش چھتیزگڑ جھار کھنڈ اور اڑیشا کے بیچ جنگل جس کا نام دند کارنی دند کارنی میں اپنے آپ کو چھوپنے کی جگہ بنائی دوستو دند کارنی میں پہلے سے ہی کئی آدیواسی رہتے تھے اب نقصلی اتنا سمجھ گئے تھے کہ پہلے انہیں لوگوں کو اپنا بنانا پڑے گا تو اس کے لئے انہوں نے جو یہاں کے آدیواسی تھے وہ تند پتہ جو بیڑی بنانے کی کام آتا ہے اس کا جو بھاو تھا وہ بڑھوا دیا اب اس کا بھاو بڑھنے سے انہیں آدیواسیوں کا سمرتن پرابت ہوا اور نقسلیوں کو رہنے کی زمین مل گئی اسی بیچ آدیواسی لوگوں میں کام کرنے والے چھے ادھیکاریوں کا نقسلیوں نے اپرن کر لیا کیونکہ نقسلی اپنے ساتھیوں کو جیل سے نکال نا چاہتے تھے اور جب ان چھے ادھیکاریوں کی اپرن کی خبر دیش میں پھے جس کی وجہ سے نقسلیوں کو روکنے کے لیے آند پرزی سرکار نے گری ہاک چھتیزگر سرکار نے بلیک پین تھر اور مہاراشت سرکار نے کوبرا سکسٹی نامک فورس کا گٹھن کیا سن 2000 میں پپلز وار کے میمبر نے دنڈ کارن میں اپنی پرائیویٹ سرکار بنا لی انہوں نے یہاں تالاب باند پڑھائی جیسے کئی سویدھائے دینا شروع کیا یہاں کے لوگوں کو اس کی عادت نہیں سن 2004 تک نقسلیوں نے نیپال سے تیریوانت پورم تک ایک ریڈ کوریڈور بنا لیا اس کوریڈور یعنی گلیارے کا جو حصہ تھا وہ ایک طرف نیپال سے اور دوسری طرف کیرلا کے تیریوانت پورم تک جھڑا ہوا تھا اب جو CPI M کے جو لیڈر تھے انہیں لگا کہ سرکار سے کسی نہ کسی طرح سے بات کرنے ہی پڑے گی نہیں تو ہمارا کام نہیں ہو سکتا تو وینود مشرن نے بندوق چھوڑنے کا اعلان کیا جس کی ورے سے Communist Party of India Marxist اور People's War Party آپس میں مل گئی اب نقسلیوں کو انتظار تھا ایک ایسی سرکار کا جو نقسل وادیوں سے بات کر سکے اور تب ہی کناطک میں ایک نئی سرکار بنتی ہے جس کے گرہ منتری بنتے ہیں کے جنہ ریڈی 11 October 2004 کو رام کرشن جو کی نقسلی نیتا تھے وہ کناطک کے نئے گرہ منتری کے جنہ ریڈی سے ملنے گئے اور شانتی کو لے کر بات چیت ہوئی نقسلی چاہتے تھے کہ سرکار ان 16 لوگوں سے زمین چھنے جن کے پاس بہت ساری زمین تھی جس کی لیسٹ نقسلی نے سرکار کو دی تھی اب سرکار کو سمجھ یہ نہیں آرہ تھا کہ وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں سرکار کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا کہ وہ زمین کیسے چھنی جائے گی اور بات یہیں ختم ہو گئی یہ پہلی اور آخری شانتی وارتہ لاپ تھی جو سرکار اور کمیونسٹ کے بیچ میں ہوئی تھی دوستو اب تک نقسلی حملوں میں کئی لوگ مارے گئے تھے دو ہجار پولیس والے اور ڈھائی ہجار نقسلی تھے دوستو کوئی بھی مراہ ہو چاہے وہ نقسلی ہو چاہے وہ سپائی ہو چاہے وہ عام انسان پر تھے تو ہمارے ہی اب یہ فیصلہ آپ کو لینا ہے کی کی ہم نقسلی کو کنٹرول کر سکتے تھے یا پھر ہم آج بھی انہیں کنٹرول کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اس وقت ستہ ہوتی تو کیا آپ 16 لوگوں کی زمین چھین لیتے جرور بتائیے گا اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ہم ملیں نئے لیکچر میں جس میں ہم